ماہِ رمضان میں کچھ گفتگو چل رہی تھی جو بعض زگا ٹی وی بغیرہ پہ ہم نے دیکھی کہ امام حسن علیہ السلام کے جب ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گیم کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائی اور جب صلح کرائی دو مسلمانوں کے درمیان تو آپ کو کیا حق ہے معاویہ کو کافر کہنے کا یہ بڑا شدید مقالتہ ہے تو بابا یہ سوال یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ دشمنان اہلِ بیت کافر ہیں ہم نے کہا کہیں جو جنہی بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کیا ہے مسلمان ہیں کون سے مسلمان مگر منافق اشرف الانبیاء نے فرمایا لا يحبوك الا مؤمنون ولا يبغتوك الا منافق کہ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منافق جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کافر زیادہ برا ہے نا کافر اتنی خطرناک چیز نہیں ہے منافق زیادہ حبیث ہے قرآن مجید میں بار بار مسلمانوں کو کفار سے نہیں ڈرائیا گیا منافقین سے ڈرائیا گیا سورہ منافقون کا زیادہ احتمام ہوا ہے بار بار منافقین سے ڈرائیا ہے سورہ توبہ میں حتی آخر زمانے کا سورہ ہے وہاں پر واضح اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اور یہاں پر کس سے اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے مسلمانوں سے کہ ہوش میں آؤ توجہ دو تمہارے اردگرد جو آراب ہیں ان میں منافق ہیں کیا یہ ایک دو تھے یہاں لبو لہجہ بتا رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اے مسلمانوں تمہارے اردگرد جو آراب ہیں ان میں منافق ہیں اور اگلے محلے میں کیا وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں قطر منافق اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں منافق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بار بار ارشاد فرما رہا ہے منافقین سے کے لئے اشرف الانبیاء کے بعد سارے منافق ختم ہو گئے اب سوال کیا جائے کہ جو آراب تھے اشرف الانبیاء کے انہوں نے دیکھا تھا ہاں دیکھا تھا یہ صحابی تھے بلاخر اچھا مدینہ میں جو لوگ تھے وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُ عَلَى النِّفَاقِ تو یہ جو مردو ہے جمع کا سیغہ کم سے کم اس کا مدلب تین تو تھے تو جمع جمع کا جو سیغہ ہے وہ کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کرونوں اور وہ خربہ دکھ جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سورہ توبہ کے نزول کے وقت جو لوگ تھے مدینہ میں اور نفاق میں شدید تھے اگر وہ ایک آدمی بھی مان لیا جائے لیکن جبکہ کم سے کم جمع کے سیغے میں تین اور تین سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ان دیکھے ہوئے جنہوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا یعنی صحابیت کی ریفنیشن پر اترتے تھے ان میں سے کچھ تھے منافق اب یہ کہتے ہیں لوگ کے نہیں ان کے نام نہیں پتا اب یہ اگر یہاں کہہ دیا جائے کہ ان میں سے ایک کے پاس بوم ہے یہاں تو تھوڑے لوگ ہیں مثلا کسی سٹیڈیم میں یا کئی لاکھوں سوالاک کسی ایک کے پاس بوم ہے یا کوئی بائیلیجیکل ویپن ہے ایک دن ہم سپھو کر دے گا ان سوالاک میں سے پکڑنا زیادہ مشکل ہے یا جس کا نام لے دیا جائے وہ زیادہ مشکل ہے تو یاد رکھیں کہ کفار کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ واضح ہیں اور ان کے معاملے میں کلکولیشن کی جا سکتی ہے ہماری مملکت میں اتنے کفار ہیں سامنے مقابلے کے لئے اتنے کفار ہیں ہماری فوج میں اتنے مسلمان ہیں پرابلم یہاں پر ہو رہا ہے کہ ان مسلمان میں مومن کتنے اور منافق کتنے ہیں جو وہاں جا کر اگر انہوں نے کام خراب کر دیا تو کیا ہوگا تو مملکت میں جو کفار ہیں وہ بھی پرابلم نہیں ہیں جو محاس پر کفار ہیں وہ بھی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہیں یہ جو ہمارے درمیان کے کفار ہیں یہ بڑا پرابلم ہیں اب ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کفار یہ نہیں ہے ہاں کفار نہیں ہے یعنی احکام کے عدبار سے کفار نہیں ہے زبیہ ان کا کھایا جا سکتا ہے شادی ان سے ہو سکتی ہے مریں گے تو غسل ان کا دینا ہوگا کفن دینا ہوگا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائیں گے لیکن کافر کون سے ہیں باطنی کافر منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں مسلمان اپنے آپ کو یعنی ظاہری اس کا جو حلیہ ہے وہ اسلامی ہوتا ہے اور باطن ہمیں کفر ہوتا ہے تو یہ جو مغالطہ ہے کہ جی آپ بعض دفعہ کے لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کافر کہتے ہیں ہم منافق کہتے ہیں لہٰذا معاویہ کی جو فوج ہے وہ بھی منافق ہے خود حدیث اشرف الانبیاء کے مطابق اور فقط بخص کی بات ہو رہی ہے وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْن کی بات ہو رہی ہے ابھی گالی اور مار پیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی اُف کی بات ہو رہی ہے ابھی بخص کی بات ہو رہی ہے اور پھر جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حبیب نے فرما دیا جناب امار سے تقتل و کفیتن باغیتن تو وہ لاکھ مسلمان صحیح باقی ہیں لاکھ مسلمان صحیح منافق ابھی یہاں پہ سوال یہ بتا ہے کہ عبداللہ ابن عبیبن سلول یا عبداللہ ابن سلول یہ منافق تھا یہ واقعاً ایک بڑا انٹریسٹنگ موضوع ہے اس کو کبھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو منافق تھے لوگ ان لوگوں نے کیا کیا تھا ایسا کام جو یہ منافق ہو گئے یعنی یہ مسلمانوں کے درمیان ہیں اچھا یہ منافق ہیں کیوں کیا کر دیا انہوں نے کیا کیا تو پتہ چلے گا کہ اشرف الانبیاء کی مخالفت کرتے تھے تو کہ یہی فقط آٹھ دس آدمی کرتے تھے مخالفت یہی لوگ کرتے تھے اب ان میں سے ایک شخص عبداللہ ابن عبیب یہ عبداللہ ابن سلول یہ ایک ہی ہے کہ جب اس کی موت ہوئی تو بیٹا جو ہے وہ مومن تھا اور بیٹے نے آکے کہا کہ مجھے اپنی کمیز دے دیں تاکہ اپنے باپ کا اس سے کفن کروں یہ خود بخاری میں کتاب الجنائز حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کمیز دے دی ہے کون منافق کیا مطلب منافق ہے یعنی مسلمان ہیں کیوں ہے منافق رسول کی مخالفت کرتا تھا بلیننگ کو خراب کرتا تھا دشمن کا آلہ کار تھا اور پھر اس کے بعد نماز کی اس نے خواہش کی تو آپ نے نمازی پڑھا دی البتہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس نماز میں اشرف الانبیاء نے اس کے لئے بددعا کی کہ جیسے اس نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ یا اللہ تو اس کے ساتھ یہی کر کہ جو اس کام آلے اس کا نتیجہ ہو خود بہار میں یہ موضوع ہے لیکن اسی وقت ایک اور واقعہ بھی ہوا تو یہاں پہ پتا چلا کہ منافق کی نماز بھی ہو سکتی ہے کہ اشرف الانبیاء نے پڑھائی یہ بات میں کہا جاتا ہے کہ جب بات میں آیت نازل ہوئی جبکہ وہاں پر یہ ہے کہ خلیفہ دوبوم آئے اور کہا ناراض ہو گئے اور اشرف الانبیاء سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا اس کا مطلب ہے آیت پہلے آ گئی تھی لیکن یہ آیت اختیار والی تھی اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ اشرف الانبیاء نے کہا مجھے اختیار دیا اللہ نے پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں لیکن ہوگا کچھ نہیں اب نماز میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر مؤمنین کی گوائی بعد میں آتا ہے خود مردے کا موضوع تو اگر وہ منافق ہے تو اس کے لئے پھر وہی ایک بدعوی والی کیفیت ہوتی ہے جو اس کا عمال ہے اس کے حساب سے تو سزا ملے اور اسی طرح جو دشمنان اہل بیعت ہیں اگر ان کی بھی نماز پڑھانی پڑھے تو ہمارے بات سیغیں کہ یہ جس سے محبت کرتے تھے انہی کے ساتھ محشور فرمائیں تو یہ موصوب ناراض ہوئے اور یہ لائے جاتا ہے موضوع موافقات عمر میں کہ جہاں جہاں یہ ناراض ہوتے تھے پھر اللہ آیت نازل کر دیتا تھا یعنی اشرف الانبیاء سے باشعور تر تھے یہ ماظر اللہ لیکن فقط اختفاء یہاں پر نہیں ہوا خود بخاری کے الفاظ ہیں فَجَزَبَهُ یعنی اشرف الانبیاء آگئے ہیں پکڑ کے کھیچ آیا فَجَزَبَهُمْ نہ فقط زبان سے توہین کی بلکہ عمل سے ان کو کھیچ آیا اور اشرف الانبیاء جو ہیں پھر انہوں نے نازل رضائیتی کا بھی حسار کیا اور کرتے تھے وہ تو یہ تو ہم نے ذمنا نرس کیا لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص منافق تھا کے نہیں تھا تو یہی حال تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے بعد میں اپنا نفاق ظاہر کیا اور وہ نفاق ظاہر کرنے کا جو میار تھا اور ترازو تھا اور پیمانہ تھا وہ تھا کون؟ صدیق اکبر فاروق حاضر امت یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب